ڈراما سیدر برنس روڈ کی رومیو جولٹ کے آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب فاریہ کو پتا چلتا ہے کہ تمام طرزارہ کی شادی کے آرڈرز فرہاد اور اس کے والد کے پاس ہیں تو وہ فرہاد سے خاص طور پر کہتی ہے کہ یہ تمام طرزارہ جو آپ لوگوں کو ملے ہیں یہ میری بہن کی شادی کے ہیں اور میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اس تمام کام کو دل لگا کے کریں گے زارہ مجھے میری بہنوں سے زیادہ عزیز ہے جس پر فرہاد اس سے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جب زارہ کو پتا چلتا ہے کہ فیریہ اور فرہاد ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی ہیں تو پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ اچھا مجھے اب سمجھائی کہ تم اس ڈھولگی کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹڈ کیوں تھی کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ فرہاد نے آنا ہے جس پر فیریہ اس سے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کب اس سے اتنا زیادہ مل گئی فیریہ کو تیار ہوئے دیکھ فرہاد سے بھی رہا نہیں جاتا اور فرہاد اس سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں جس پر فریہ اسے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ مجھے پیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو میں بہت سارے امتحان سے گزرنا پڑے گا جس پر فرہاد اسے کہتا ہے کہ جب میں محبت کر چکا ہوں تو میں ہر امتحان کو پار کرنے کے لیے تیار ہوں اور فرہاد کی محبت کا اظہار سننے کے بعد فریہ بھی خود کو روک نہیں پاتی اور خوشی سے جھومنے لگتی ہے لیکن جب زارہ کو ان تمام باتوں کا پتا چلتا ہے تو وہ فریہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم میری چھوٹی بہن ہو اور مجھے تم بہت عزیز ہو تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں محبت بہت سوچ سمجھے کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ محبت کر لیتے ہیں تو آپ کی شادی اس شخص سے تب تک ممکن نہیں جب تک وہ آپ کی برادری کا نہ ہو جس پر فریہ اسے کہتی ہے کہ کیا محبت بھی سوچ سمجھے ہو سکتی ہے محبت تو دل سے ہوتی ہے اور اس پر انسان کا کوئی بھی بس نہیں ہوتا دوسری جانب فرہاد جو کہ صرف اور سی فریہ کے بارے میں سوچی جا رہا ہوتا ہے اور اس سے اور اس کے خیالوں سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہوتا ہے ڈراما سیٹر برنس روڈ کی رومیو جلٹ کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب فریہ کو پتا چلتا ہے کہ تمام ترزارہ کی شادی کے آرڈرز فرہاد اور اس کے والد کے پاس ہیں تو وہ فرہاد سے خاص طور پر کہتی ہے کہ یہ تمام طور آرڈرز جو آپ لوگ کو ملے ہیں یہ میری بہن کی شادی کے ہیں اور میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اس تمام کام کو دل لگا کے کریں گے زارہ مجھے میری بہنوں سے زیادہ عزیز ہے جس پر فرہاد اس سے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جب زارہ کو پتا چلتا ہے کہ فریہ اور فرہاد ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی ہیں تو پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ اچھا مجھ اس اب سمجھ آئی کہ تم اس ڈھولگی کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹڈ کیوں تھی کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ فرہاد نے آنا ہے جس پر فریہ اس سے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کب اس سے اتنا زیادہ مل گئی فریہ کو تیار ہوئے دیکھ فرہاد سے بھی رہا نہیں جاتا اور فرہاد اس سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں جس پر فریہ اس سے کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ مجھے پیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو میں بہت سارے امتحان سے گزرنا پڑے گا جس پر فرہاد اسے کہتا ہے کہ جب میں محبت کر چکا ہوں تو میں ہر امتحان کو پار کرنے کے لیے تیار ہوں اور فرہاد کی محبت کا اظہار سننے کے بعد فریہ بھی خود کو روک نہیں پاتی اور خوشی سے جھومنے لگتی ہے لیکن جب زارہ کو ان تمام باتوں کا پتا چلتا ہے تو وہ فریہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم میری چھوٹی بہن ہو اور مجھے تم بہت عزیز ہو مجھے تم بہت عزیز ہو دراما سیگر برنس روڈ کی رومیو جولٹ کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب فریہ کو پتا چلتا ہے کہ تمام ترزارہ کی شادی کے آرڈرز فرہاد اور اس کے والد کے پاس ہیں تو وہ فرہاد سے خاص طور پر کہتی ہے کہ یہ تمام طور آرڈرز جو آپ لوگوں کو ملے ہیں یہ میری بہن کی شادی کے ہیں اور میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اس تمام کام کو دل لگا کے کریں گے زارہ مجھے میری بہنوں سے زیادہ عزیز ہے جس پر فرہاد اس سے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جب زارہ کو پتا چلتا ہے کہ فریہ اور فرہاد ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی ہیں تو پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ اچھا مجھے اب سمجھائی کہ تم اس ڈھولگی کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹڈ کیوں تھی کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ فرہاد نے آنا ہے جس پر فریہ اس سے کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کب اس سے اتنا زیادہ مل گئی فریہ کو تیار ہوئے دیکھ فرہاد سے بھی رہا نہیں جاتا اور فرہاد اس سے کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے میں آپ سے پیار کرنے لگا ہوں جس پر فریہ اس سے کہتی ہے مجھے آپ سے پیار کرنے لگا ہوں مجھے آپ سے پیار کرنے لگا ہوں جس پر فریہ اگر مجھے آپ سے پیار کرنے لگا ہوں اب جس پیار کرنے میں اب جس پیار کرنے والدک ہم輕 پھر کرنے لگا جس کل Blend ڈراما سیگر برنس روڈ کی رومیو جولٹ کی آج کی قسمیں ہم دیکھیں گے کہ جب فاریہ کو پتا چلتا ہے کہ تمام تر زارہ کی شادی کے آرڈرز فرہاد اور اس کے والد کے پاس ہیں تو وہ فرہاد سے خاص طور پر کہتی ہے کہ یہ تمام طور آرڈرز جو آپ لوگوں کو ملے ہیں یہ میری بہن کی شادی کے ہیں اور میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اس تمام کام کو دل لگا کے کریں گے زارہ مجھے میری بہنوں سے زیادہ عزیز ہے جس پر فرہاد اس سے کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جب زارہ کو پتا چلتا ہے بزرکیت موسیقا 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 کیونکہ یہاں پر اگر آپ محبت کر لیتے ہیں تو آپ کی شادی اس شخص سے تب تک ممکن نہیں جب تک وہ آپ کی برادری کا نہ ہو جس پر فیریہ اس سے کہتی ہے کہ کیا محبت بھی سو سمجھ ہی ہو سکتی ہے محبت تو دل سے ہوتی ہے اور اس پر انسان کا کوئی بھی بس نہیں ہوتا دوسری جانی فرہاد جو کہ صرف اور سی فیریہ کے بارے میں سوچی جا رہا ہوتا ہے اور اس سے اور اس کے خیالوں سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہوتا ہے لیکن زارہ فیریہ سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے شروع سے سنا ہے کہ آسمان پر جوڑے بنتے ہیں لیکن نہیں حقیقت میں جوڑے تو اس زمین پر بنتے ہیں وہ بھی برادری کی بنیاد پر جو آپ سے برادری سے ملتا ہے وہ آپ کا صحیح جوڑا بن جاتا ہے تم جانتی ہو محبت بلکل بے معنی ہو گئی ہے ہمارے خاندان کے لیے یہاں پر صرف برادری کا ملنا ضروری ہے برادری سے باہر شادی کا سوچنا بھی ہم لوگوں کے لیے ایک گناہ سمجھا جاتا ہے